ہلو گائیز ویلکم پیک اگر بھی فریش نیو فوٹو شاپ ٹوٹوریل تو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا کھر کریگر سے ہوں گے تو گائیز آج کی جو اوڈوبی فوٹو شاپ کی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے لائٹ لیکس کے بارے میں گائیز یاد رکھیں آپ جب بھی آؤڈڈور فوٹو گرافی کرتے ہیں جو آپ کی آؤڈڈور پکچرز ہوتی ہیں آپ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ کچھ لائٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ ایڈ کیا جائیں اور جو لائٹ ایفیکٹ ہیں وہ آپ کی پکچر کی لک ہے سمتائم آپ کی پکچر کی پوری لکی ہی لائٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے اور آپ کی پکچر کی لکی ہی چینج ہو جاتی ہے جب آپ اس میں کچھ لائٹ لیکس ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں تو گائیز آج کی سوڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اسی ٹوپک پر کہ آپ لائٹ لیکس کیسے بنا سکتے ہیں اور ایسے کونسے طریقے ہیں جن سے لائٹ لیکس بنائی جاتی ہیں اور وہ ایسے کونسے طریقے ہیں جو کہ میں اپلائی کرتا ہوں اور جن کے ذریعے میں لائٹ لیکس بناتا ہوں یا میں جیسے اپنی پکشل پر چوز کرتا ہوں لائٹ لیکس تو گائز بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھیں اس ویڈیو کے اند تک کیونکہ میں آپ سے بہت گنے والا ہوں اسی ٹوپک پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیشن بھی آن کر لیچیے تینکیو سو مچ نو گائز کرتے ہیں ویڈیو کی جانب نو میں نے گائز پکچل امپورٹ کر کے رکھئے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ لائٹ لیکس ایفیکٹ ہیں جو وہ ایڈ کرنا تو ہم کیسے کریں گے نو اس کے لئے گائز میں جو مجھے پتا ہے یا جیسے میں جوز کرتا ہوں وہ ہے تھری میتھڈ اور وہ تھری میتھڈ کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں آگے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں گائز آپ نے یاد رکھئے آپ کی لائٹ لیکس جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پکچرز یہ ایک جو فٹوگرافر ہوتا ہے وہ نہ جب پکچر جو اپنی ہے وہ موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے مطلب ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس میں کیا کیا چیز ایڈ کروں وہ ایک یونیک لگے گا یا ایک انٹیک لک گائے گی یا یہ اکور لگے گی تو اس میں بات کرتے ہیں کہ ہم لائٹ لیکس ایسے ایڈ کریں گے جو اس میں فرس او فل گائز فرسٹ میتھڈ ہے وہ ہے آپ کا پی اینجی جو کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ خود بھی بنا کر جو ہے وہ اس کو شیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے سیمپلی جو پی اینجی آپ کی ڈرائی کو ڈروپ کرنی ہے میں لائٹ کی بنا کے اور یہاں سے سکرین یا لائٹ میں آپ نے دو سیلیکٹ کرنے ہیں اور اس کو ڈرائیب اینڈ ڈروپ کرنے ہیں اور یہ ایک ہو گیا طریقہ یہ آپ کا جسے آپ پر لائٹ لیکس ایفکٹ جو کہ اپنی تکسٹ میں ڈال سکتے ہیں لائٹ پیسٹ ایک تو ہو گیا یہ اس کے پاس سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم بنائیں یہ لائٹ لیکس جو ایفکٹ ہے یا لائٹس ہیں جو ہم خود کیسے بنائیں اور ابھی فوٹی شاپ پر تو سیکنڈ وی میں ہم چلتے ہیں کہ ہم لائٹ لیکس خود کیسے بنائیں فسٹ او فال بائیس اس کے لئے ہم نے یا تو اس لائر کو سمپلی ڈیوپلیکٹ کرنا ہے کنٹرول کمانڈ چے اور کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کر کے اسی لائر کو اور ٹیکس پیس سے اس لائر کو کرتے ہیں ایمپٹی ایک تو ہو گیا یہ میتھڈ یا تو آپ اس کو ڈل کریں سمپلی شورٹ کورٹ وی ہے جو کنٹرول شیفٹ آرچ اور کمانڈ اینڈ پریس کریں اسے ایک لائر ڈیوپلیکٹ ہو جاتی ہے ایمپٹی لائر جو ہے وہ بچ چاہیے گی نو اس کے بعد آپ نے سمپل سا میتھڈ کلر سلیکٹ کریں اپنی مرسی کا فر اکزمپل مجھے جو اس کا فورگون کلر ہے وہ چاہیے ییلو اور بیکرون کلر چاہیے مجھے ریڈ لائک دیز نو بیکرون پہلے ہم کرتے ہیں ریڈ اگر آپ چاہیں تو آپ کسی ایک کلر کے لائٹ بھی بنا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پر دو کلر ایڈ کرنا لائک جو سن ایفیکٹ ہوتا ہے اس طرح جو نو اس کو میں پینٹ کرتا ہوں کچھ اس طرح سے نو مجھے چاہیے یہ کلر اپ فورگرون نو اس کو میں سائز چھوٹا کروں گا اس کا لائک دیز اور اس کو کر دوں گا پینٹ لائک دیز نو اس کو بہتر بنانے کے لئے نو اس کے ہم موڈ چینج کریں گے موڈ جہاں تو ہم اس کا کریں گے لائٹن یا کریں گے ہم سکرین ابھی دیکھتے ہیں اس کے ریزارٹس ایک انٹیک سا لوگ تے رہی ہے آپ کی پکچر میں نو گائز اچھا لگ رہے ہیں ابھی اس کے لئے ابھی اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لئے یا تو آپ کنٹرول بھی کلر بیلنس ہے جو یا آپ ایمیج ایجیسمنٹ اور یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں کلر بیلنس کلر بیلنس میں آنے کے بعد آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں لائک دیز جیسے بھی آپ کرنا چاہیں ایک تو طریقہ ہو گیا یہ یا تو آپ سمپلی کنٹرول پس یو سے ایچ یو سیچوریشن یا بیسے ایمیج ایجیسمنٹ اور یہاں سے یہاں پر ہیو سیچوریشن میں جا کے آپ اس کے کلرز ہیں جو جو اس کے لائٹس ہیں جو اس کے موڈز ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں لائک دیز ایک تو ہو گیا یہ میتھل نو اس کے بعد جو گائز لاس اور فائنل میتھل ہے آپ میں سلیکٹ کرنا ہے کلر فر اگزمپل مجھے لائٹس ہے یہ ریڈ کلر کی اس ٹائپ کی نو اس کے لئے میں جاؤں گا گائز نیچے اور یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا گریڈینٹ یاد رکھئے آپ نے یہاں سے گریڈینٹ جو ہے وہ چوز کرنا ہے گریڈینٹ میپ چوز نہیں کرنا یہاں پر ہم ایک ایڈجسمنٹ لائر ایڈ کریں گے وہ کریں گے گریڈینٹ کی نو مجھے یہ کلر چاہیے تھا جو کلر آپ ادھر جو اپنے کلر پا رہے ہیں وہاں پر سلیکٹ کریں گے گریڈینٹ بھی آپ کو وہی کلر دے گا اس کے بعد گائز اب اس کے بھی موڈز ہیں جس میں لینئر رہا گیا ریڈیل انگل ریفلیکٹڈ اور ڈائیمنٹ ابھی میں جو موسکلی یوز کیا جاتا ہے ہمیں چاہیے سن ٹائپ ایک نا شیفٹ اس کے لئے ہم یوز کریں گے ریڈیل نو گائز اس سے پہلے ایک میں آپ کو اور چیز بتاتا دوں یہاں پر آپ آپ نے جو ہے اس کی ایڈجسمنٹ لیئر ایڈ تو کر لی لیکن یہاں پر آپ اس کو ڈرائیگ ڈروپ یا اس کی پوزیشن چینج نہیں کر پائیں گے جتنا مرزی آپ اس کو ڈرائیگ ڈروپ کر لیں جہاں جو مرزی سلیکٹ کر لیں لیکن آپ اس کو جو ہے اس کی پوزیشن چینج نہیں کر پائیں گے اس لئے یاد رکھئے گا جو آپ کی گریڈینٹ ہے یہ آپ کو ایڈ کرنے جب آپ ایڈ کریں گے جیسے میں نے ایڈیل سلیکٹ کر لیا نو اس کے بعد گائز یہاں پر ہی ہم اس کا جو سکیل ہے وہ انکریز اور ڈرائیگ ڈرائیگ ڈروپ کریں گے اور اس کی پوزیشن بھی ہم یہاں سے چینج کریں گے اور کہیں سے ہم اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج نہیں کر سکتے نو اس کے بعد گائز ہم اس کے بھی موڈز ہیں جو کہ چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہمیں ایفیکس دیتا ہے اس میں آپ جو نورملی یوز ہوتا ہے گائز یہ ہوتا ہے ایک سکائی کلر کے لیے یوز آپ ڈبل کلک کریں گے اس پر اور پھر چلے جائیں گے ادھر ہی اور یہاں سے ہم اس کو ڈرائیگ ڈروپ اور اس کی پوزیشن چینج کریں گے اس کی سکیل میں اضافہ کریں گے کچھ اس طرح سے اور ایسے لگا سکتے ہیں آپ لائٹ ٹلیکس ایفیکٹ اپنے پکچرز میں اڈوبی فوٹوشاپ میں یہ تھے کچھ طریقے جو کہ مجھے پتا تھے لائٹ ٹلیکس ایڈ کرنے کے یا میں جن طریقوں سے اپنے پکچرز میں لائٹ ٹلیکس ایڈ کرتا ہوں تو گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت آپ بہت پسند آئی ہوگی لائک کمنٹر شیئر کر دیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکراب کر کے نوٹفکیشن بھی آن کر لیں چیئے شکریہ شکریہ